نحمد ہو و نسلی و نسلیم و علی رسول اہل کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعورو باللہ من السیدقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ صوبہ مجھ پردیش کے شہر بالا گھاٹ میں سنی حنفی برائلوی دار الافتاہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے افتتاح کے موقع پر جانشین تاجو شریع قاضی القوزات فیلہن حضرت اللہ مفتی عزد رضا خان قادری تامد برکاتہوں اور قاضی ممبئی حضرت اللہ ملحاج الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب دام ذلہ علینا اور دیگر علماء کرام مسائخ کرام بزرگان دین کی آمد ہوئی اور ایک پڑا مجمع رہا الحمدللہ اور اسی مجمع کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کی کسرت کے سامنے ایک دار الافتاہ کے مفتی صاحب کی تقروری ہوئی اور وہ مفتی صاحب بھی الحمدللہ نبی رئے صدر و شریعہ ہیں حضور صدر و شریعہ علیہ الرحمت و رضوان جن کے احسانات قیام قیامت تک انشاءاللہ یاد کیے جاتے رہیں گے کہ آپ نے ایک ایسی کتاب اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے جو چکھے ہنفی کا انسائیکلو پیڈیا ہے اور یقینا تمام پرانی کتب کا اس کے اندر جو ہے نچوڑ موجود ہے جو الفقہ الاکبر ہے دوے مختار ہے ہدایہ ہے اور شامی ہے عالم گیری ہے فتاوہ رضویہ ہے جن کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی یا ان کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی اس کو آسان سے آسان الفاظ میں اور اردو میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے قوم و ملت کے سامنے پیش دیا اور اتنا آسان فرما دیا کہ اب ہر شخص استفادہ کر کے اپنی عبادات کو معاملات کو عقائد کو صحیح کر سکتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں کہ بہار شریعت اردو زبان میں فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے جس کو ٹھیک سے پڑھا اور سمجھا جائے وہ یقینا انسان علم بنتا ہے اور برے صغیر میں ہر مسلمان کے گھر میں جہاں علی حضرت امام اہل سنت کی حسام الحرمائن تمہید ایمان شریف اور ترجمہ کنزل ایمان شریف ہونا چاہیے وہیں ساتھ میں بہار شریعت بھی ہونی چاہیے بہار شریعت وہ کتاب ہے کہ جس سے اہل سنت و جماعت کے تمام سلاسل کے لوگ استفادہ کرتے ہیں خنفی ہونے کی بنیاد پر تمام تنظیمیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے ہر عالم اس سے استفادہ کرتا ہے ہر مدرسے اور ہر لائبرری اور ہر داروی افتا کی وہ زینت ہے جس نے ایسی عظیم الشان کتاب لکھی اسی کے اسی ذات کے پوتے آپ کے شہر میں آئے ہیں الحمدللہ اور ان کی تقروری بھی ہزاروں کے مجمعے کے سامنے حضور قائد ملت نے فرمائی ہے بہت خوشی محسوس ہوئی یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسلمان جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے کل اللہ کی حضور کیسے حاضر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سامنا ہوں گا تو وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اہل اسلام کے لئے وقف کرتے ہیں اب وہ زمین ہو یا کوئی چیز ہو جب وہ چیز وقف کر دی گئی تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا چاہیے اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوں گا کہ دارالفتہ بنایا گیا دارالفتہ کیا ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں اور وہ صلف صالحین جنہوں نے قرآن و سنت کو ہم سے کروڑ درجہ زیادہ سمجھا ہے اور فقہ کو مدون فرمایا ہے اور ان کے ذریعے علمائے کرام کہ معرفت قرنن بعد قدن نسلن بعد نسلن دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کو وہاں سمجھایا جائیں گا یہ کہنا غلط ہوگا کہ بھائی دارالفتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہو بالفرض اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اس کو سمجھایا جائے میرے بھائی چھوٹا بچہ مدرسے میں جا کر پڑھ لیں گا اور بہت پڑھیں گا تو قرآن پاک پڑھیں گا اور چند باتیں وہ سیکھیں گا لیکن دین جو ہماری پیدائش سے موت تک زندگی کے ہر صوبے میں رہنمائی کرتا ہے اس کا صحیح جانکار بھی تو کوئی ہونا چاہیے اب ہر شخص تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن علماء میں جو فقی ہیں مفتی ہیں اس کا سبحان اللہ کیا کہنا مقام اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فقیحن واحدن اشدو علی الشیطان من الف عابد کہ ایک فقیح علم الفقہ کا جاننے والا شیطان پر اتنا بھاری ہے جتنے ہزار عبادت کرنے والے بھاری نہیں ہو سکتے ہیں وہ بے شک عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم الفقہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے بے سمار فضائل ہیں اس کے پاس اس پر حدیث بھی ہے قرآن کریم کی آیات بھی ہے اور کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو کہ جو فقہ کا علم اسیق کرائے اور پھر اپنی قوم کو آ کر سکھائے قرآن کریم میں جا وجہ ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں فقہ کی تعریف آئی ہے اور محدثین محدثین کرام خود فقہہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قصہ مختصر یہ کہ دارالفتہ میں ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کے دین سے واقف کراتے ہیں یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ضرورت نہیں ہے ارے جہاں دس پانچ ہزار مسلمان ہو تو ہزاروں مسائل بھی تو ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ ہر علم کو پتا ہوتا ہے نکاح کے مسائل میں کتنی باری کیا ہیں طلاق کے مسائل میں کتنی باری کیا ہیں حلالہ کے ردد کے مسائل میں سینکڑوں باری کیا ہیں حج و عمرہ کے مسائل ہے بیعے کے مسائل ہے شرہ کے مسائل ہے لکھٹا کے مسائل ہے ایسے لاکھوں لاکھ مسائل ہے جو مفتی کو پتا ہوتے ہیں اب بروقت آپ کی شہر میں مفتی نہیں ہوں گا آپ کیا کریں گے یا تو اپنی سمجھ سے حدیث قرآن پڑھا کے بیڑا غرق کر لیں گے یا کسی مفتی سے رابطہ کریں گے تو وقت ہے نہیں ہے جواب دینے کا کہ جواب ملے نہ ملے پھر اس پر کس طرح عمل کیا جائے تو کتنی آسانی ہو گئی کہ آپ ہی کے شہر میں دارالفتہ کا قیام عمل میں آیا اور ایک زی صلاحیت علیم دین مفتی کو مرکز کی جانب سے مقرر کیا گیا اب وہ وہاں آپ کو اللہ ورسول کے ارشادات فقہائی کرام کے فیصلے جو قرآن و سنت کا ماحاصل ہے اور بالخصوص اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مذہب کے مطابق آپ کو سنا رہے ہیں آپ کو بالکل ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے استفادہ کرنا چاہیے اور بالفرض میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہو تو میں اسے دینی دشمنی کا رنگ کیوں دوں مجھے خود سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی میری ذاتی دشمنی ہے اور یہ کوئی بھلا کام کر رہا ہے تو پھر میں اس میں النگا ڈالوں تانگ الاؤں اور اس کو بھلے کام سے روکوں جس سے قوم کو فائدہ ہو تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ کل مجھے بھی تو سرکار کو مو دکھانا ہے انہی سے میری شفاعت ہونی ہے انہی سے مجھے جامع کوثر پینا ہے اور انہی کے مقدس لبوں سے رب سلم کے صدائیں مجھے سننی ہے اور پھر سرات سے مجھے وہی پار لگانے والے ہیں تو کل کو اگر آپ نے فرما دیا کہ تُو میرے دینِ مطین کی خدمت کرنے والوں کو محض ذاتی دشمنی کے بنیاد پر روکتا تھا تو حضور علیہ السلام کے سامنے کس قدر رسوائی ہوں گی اور کیسی خوگی محسوس ہوں گی اور کیا ہی شرمندگی کا عالم ہوں گا کہ ایسے لوگ شفاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع نہ رکھیں عصبیت سے بالاتر ہو کر خانگی خانہ جنگی سے بالاتر ہو کر آپسی جھگڑوں سے بالاتر ہو کر صرف دینِ مطین کے خدمت کے جذبے سے مسلک و مذہب کی خدمت کے جذبے سے آج کیا آپ دیکھتے نہیں یہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو صفحہ حسنی سے مٹانا چاہتی ہے کوئی قرآنِ کریم سے 26 آیات نکالنے کوئی بات کر رہا ہے کوئی حضور علیہ السلام کا کارٹون بنا رہا ہے کوئی نبی علیہ السلام پر پچر بنا کر باقاعدہ ریلیز کر رہا ہے کوئی ہجاب کی مخالفت کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور ڈھونگیوں نے ایک دھرم سانسد بلا کر مسلمانوں کو کھلن کھلا مارنے کٹنے کی دھمکی دی جن پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور پھر جب داخلی اور خارجی فتنے اس قدر بڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ چند ہی لوگ بچے ہوئے اور پھر اس میں یہ حال کہ ذرا سی مسلمانی اس میں بھی کھچا تانی اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں موت برحت ہے پتہ نہیں کب آ جائے میں دوہزار سترہ یا اٹھرہ میں آپ کے شہر میں آیا تھا دس روز رہا رات میں تقریریں ہوتی تھی دن میں ملاقات ہوتی تھی میں نے سبھی لوگوں کو بہت مخلص پایا الحمدللہ اور بڑی خدمت کی میری تمام لوگوں نے میرا قیام کہیں بھی رہا ہو لیکن خدمت تو بہرحال سب نہیں کی محبت سب سے تھی مجھے تو اس وقت میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہاں ایک دارالفتہ ہونا چاہیے اور میری بات کو رکھتے ہوئے چند نوجوان بچے آگے آئے میں نے قاضی ممبئی سے رابطہ کیا جو بہت باعمل عالم دین ہیں اور حضور تعریف شریعہ علیہ الرحمہ کے معتمدے خاص ہیں تو حضرت نے میری بات کو رکھتے ہوئے ایک مفتی کی تقروری کر دی باقاعدہ جلسے کی صورت میں دارالفتہ کا افتتہ ہوا اب سارا کچھ ہو چکا ہے اب ذہنوں میں گند بھرنا اور لوگوں کو ورقلانا اور اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے پلاں کی کیا ضرورت ہے یہ رائے عامہ سے ہونا چاہیے یہ رائے عامہ پتہ ہی کس کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ جب اتنا بڑا جلسہ ہوا مرکزی شخصیت آئی ہزاروں کی موجودگی میں مشہور نقیب ہندوستان کے حلیم حازق نے اعلان کیا اور حضور قائد ملت دعوت برکاتہ ہم القرصیہ کی زبان سے مقرر کیا گیا اور تمام لوگوں نے اس پر نارہائی تقبیر و وصالت کی صدائیں بلند کی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر ہر شخص کے گھر پر جا کر اس سے پوچھا جائے ہر ہر شخص کے گھر پر جا کر اللہ کے بندو رائے عامہ یہی ہے جس پر چند متقی پرہیزگار مسلمان بھی اگر راضی ہو جائے تو وہ رائے عامہ ہے وہ مشورہ ہے اور اسی مشورے پر اسی کو سبیل مسلمین کہتے ہیں جو مسلمانوں کے اس راستے سے الگ چلیں گا رب تعالیٰ فرماتا ہم اسے الگ چلنے دیں گے جب ہمارے پاس آئیں گا تو انجام کے طور پر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اہل سنت و جماعت بالا گھاٹ کے افراد سے سبھی سے میری محبت ہے سبھی سنیوں سے وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں کسی تنظیم و تحریک کے فرد ہوں میں ان سے گزارش کروں گا دست بستہ عرض کروں گا کہ دور کو سمجھیں حالات کو سمجھیں اور خدارہ خدارہ اپنی ارزاد سے دین و سنیت کو نقصان نہ پہنچائیں اس کا سبب نہ بنیں مل کر کام کریں محبت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب میں بھائی چارگی اخوت قائم فرمائے کوئی بھی ایسی بات ہو آپ پوچھنا چاہیں تو میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ سب کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دن گیارمی رات بارمی ترقی اطاف فرمائے چند باتیں زہر میں تھی آپ کے علاقے میں آنا ہوں گا تو پھر انشاءاللہ الرحمن بالمشافہ بات ہوں گی مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب محذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلکے اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی خدا حافظ بی امان اللہ السلام علیکم